اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہیت رہن والا ہے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا دوست سردار شاہویز جیسا کہ آپ میرے پروپٹی انویسمنٹ چینل کے ذریعے جتنے بھی لو کانسٹ ہوسنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں اسلام آباد کے اندر اس کی ویڈیوز جو ہے میں اس چینل کے ذریعے اور انفارم کرتا رہتا ہوں آپ کو وہ بی سیونٹین ملٹی گارڈن ہو فیصل ہیلز ہو یا فارک بیو سیٹی ہو یا پی سی ایچ ایس ہو یا فیصل ہیلز ہو یعنی جتنے بھی انسٹالمنٹس پلین کے اوپر لو کانسٹ ہوسنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں انسٹالمنٹس پلین کے اوپر اسلام آباد کے اندر اس حوالے سے ہم آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں اور آپ لوگوں کا بھی ریٹرن میں محبت آتی ہے اور آپ ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں کونٹیٹ کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے اس لیے اس سلزلے میں چال رہے ہوتے ہیں کہ آپ موٹیویشن دے رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی اسی سٹرگل سے اسی محنت سے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو بلیو ورڈ سیٹی کے حوالے سے وہ بلیو ورڈ سیٹی کے میمران جنہوں نے ابھی تک بلیو ورڈ سیٹی کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کی اور آگے جو ہے اس کے خویش مند ہیں کہ ہم جو ہے بلو ورڈ سٹی کے اندر انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں اس سوالے سے آج جو ہے وہ کمپلیٹ انشاءاللہ تعالی میں ڈسکیشن کروں گا کہ وہ ممبران جو کہ بلو ورڈ سٹی کے اندر انویسٹمنٹ کر چکے ہیں ان کو کتنا فائدہ ہے یا جو آنے والے جو دوستہ حباب ہمارے ہیں انویسٹمنٹ کریں گے ان کو کیا بینفیٹ ہوگا تو اس ویڈیو کے اندر ان تمام دوستوں کے لیے انشاءاللہ تعالی میں ڈسکیشن کروں گا کہ بلو ورڈ سٹی کے ساتھ جو ہے وہ بستہ جو لوگ ہیں یا اس سے باہر کے جو لوگ ہیں اس کے خلاف جتنے بھی پروپوگنڈے کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور بہت سارے دوستہ باب جو ہے ویڈیو انہوں نے بنا کر اپنے چینلز کے اوپر جو ہے وہ ڈالیں لیکن یہ ایک کومن سینس کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے اس پروجیکٹ کے اندر انویسٹمنٹ کی تو آپ نے بھی اللہ توقع کی ہم نے آپ کی انویسٹمنٹ کروائی تو ہم نے بھی اپنے ہمیشہ اس کا نہیں ہے کہ پروجیکٹ کتنے عرصے کے اندر ڈلیور ہوگا اب جو اب سوسیٹی جو ہے الحمدللہ اکتوبر نومبر میں جو ہے اس کی بیلٹنگ کرنے جا رہی ہے جو کے پرانے ان کے میمبران ہیں اسی طرح گلیورڈ سٹی اوورسیز بلوگ جو ہے اس کی بھی بیلٹنگ کرنے کا اعلان کرنے جا رہی ہے یا انہوں نے جو کمرشل آئی رائز کی بیلٹنگ دی ان کے پوزیشن دیئے وہ اب جتنے بھی ہمارے دوست دینوں نے وہاں پہ کمرشلز لیئے وہ بھی اپارسمنٹ شاپس اور تمام تر چیزیں بنانے جا رہے ہیں تو جو لوگ اس کے انٹی ہیں کہ یہ بلوگڈ سٹی ایک غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے تو اس کا جواب ہم ان کو نہیں دے سکتے جو یہ پروپوگنڈے کرتے ہیں ان کا سوال وہ ڈریکٹ سوسیٹی جا کے پوچھیں کہ آپ جو ہے کس طریقے کہاں تک آپ کے یہ معاملات پہنچے ہیں لیکن ہم آپ کو وہ چیز بتا سکتے ہیں جو ریالٹی بیس کی اوپر کرتی ہے ہم اگر آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ کرواتے ہیں یا آپ لوگوں سے جو اماؤس لیتے ہیں ہم ڈریکٹ آپ کو ہمیشہ میں نے جتنے بھی میرے ویورز ہیں یا کنائٹس ہیں یا میرے انویسٹرز ہیں یا جن لوگوں نے میرے ساتھ بیلو ویڈ سٹی کے ادر انویسٹمنٹ کی میں نے کبھی ان کو اپنے آفیس کی پرچی لیں دی جو ریکل ہے وہ سوسیٹی کی طرف سے ہے جو بھی منجمنٹ آپ کو کنسرن کر رہی ہو یا منجمنٹ آپ کو میسج دے رہی ہو تو ہمیں اس کے اوپر بلیو کرنا چاہیے اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے جیسا کہ لاس ٹائم میں نے اگر اس کی میں مارکیٹنگ کی بات کروں کہ بلیو ویڈ سٹی اس وقت ڈے پر ڈے جو ہے اپنی کامیابی کی طرف جا رہا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ ارتغال غازی صاحب کے ساتھ جس طرح انہوں نے ایم ایو سائن کیا یا اس طرح ان کو ایم ویڈیو بنایا جو لاسٹ ویڈیو جو ہے میں نے بنائی اس کے لنک بھی دے دیتا ہوں کہ جو دوست ویورز میرے اس ویڈیو کے ساتھ نئے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکیں تو آج میں آپ لوگوں کو بلیو ویڈ سٹی کے حوالے سے جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ بلیو ویڈ سٹی جو ہے غیر مونی ہوسنگ سکیم ہے تو میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہم ڈسکس کرتا ہوں اور پھر میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ کیا یہ لیگل ہوسنگ پروڈجیکٹ ہے یا جو اس کے خلاف پروپوگنڈا لوگ کر رہے ہیں وہ جس پروپوگنڈا ہے یہ سچ ہے انشاءاللہ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس چیز کو دیکھیں کہ پچاس ہزار کنال سے زیادہ کہ پچاس ہزار کنال سے زیادہ جو ہے انٹرنیشنل ٹورس جو ہے بننے جا رہا ہے جس کا وعدہ بلیو ویڈ سٹی کی منیجمنٹ نے آپ لوگوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے بعد ایک سو بیس کنال کے اوپر فورسز کالیج جو ہے سکول سسٹم جو ہے وہ بننے جا رہا ہے جو کہ جس کا ورک آؤٹ ہم خود دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو میں دکھا چکا ہوں کہ وہاں پر کس قسم کی ڈیویلپمنٹ کس قسم کی مشینری دو سے اڑھائی سو مشینری وہاں پر ورک آؤٹ کر رہی ہے اس کے بعد یہ تمام تک چیزیں میں آلیڈی بھی بتا چکا ہوں لیکن بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے نئے ویورز ہیں یا نئے کلائنٹس ہیں جو میری ویڈیو ابھی فرسٹ امواج کر رہے ہیں ان کے لیے اس کے بعد پانچ سو کنال کے اوپر ایشیا کا سب سے بڑا وارٹر تھیم پارک جس کی پیمنٹس اپرووڈ ہو چکی ہیں اور وہ چائنیز کمپنی کو جنہوں نے بنانا ہے وہاں پہ پیمنٹ بھی سرمیٹ ہو گئی ہیں اس کے ڈاکومنٹس لاسٹ ٹائم میں نے ایک دو ویڈیو بنائی تھی اس کے اندر وہ دی تھی اس کے بعد ایک سو چار کنال کے اوپر ترکی کی مشہور گلیو مسجد اور دبائی طرح پر بلو عرب ٹاور بنایا جا رہا ہے بلکل بنایا جا رہا ہے ترکی میں اگر ابھی جو ایمو یو سائن کیا اس کی اوپر چودری صاحب نظیر صاحب نے جو ارتغل غازی صاحب کے ساتھ یا جو ترکیش کی جتنی بھی جو ہے بڑی بڑی کمپنیز ہیں یا بڑے بڑی ڈیویلپرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ سکیم دیکھیں وہ مینجمنٹ وہ آنرز چیف اگزیکٹیو چیئرمین ڈریکٹر مینجنگ ڈریکٹر جتنے بھی وہ لوگ ہیں وہ دن بہ دن جو ہے محنت اور کوشش میں لگے ہوئے اور وہ محنت وہ کوشش آپ کو گرون کے اوپر نظر آ رہی ہے اس ان کی محنت آپ لوگوں کو سے روائز ہو رہی ہیں جس طریقے سے لوگ جو ہے وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں دن بہ دن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا ہوسنگ پروڈیکٹ اس وقت پاکستان اور وزید پاکستانیوں کی توجہ کا مرکز کیسے بنا کیا انہوں نے وہاں پر کوئی اپنے سٹال لگائے وہاں پر جا کے کسی کنٹری کے اندر یوکے کے اندر دبائی کے اندر پیرس کے اندر فرانس کے اندر جرمنی کے اندر یا کسی جگہ پر بھی انہوں نے اپنے کوئی بھی ایک اپنا آفیس بنایا جتنی کامیابی ملی ان کو ادھر سے ملی ان کا پروڈیکٹ اچھا تھا بوسٹ کیا لوگوں نے یہاں پر آنے سٹارٹ کیا اور ان کے اوپر ٹرسٹ کیا دیکھیں جب ہاں وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی کی اوپر تو رلائی بل کرنا ہوگا جوڈری ساد نظیر کے ساتھ نہیں کریں گے کسی اور کے ساتھ کریں گے دیکھیں انویسٹمنٹ تو کرنی ہے پروٹی کے اندر کہیں پر بھی کریں لیکن بجٹ کو بھی دیکھنا ہے کس بجٹ کے اندر آپ کمیٹی ہمارے جو لوگ ہیں جو آپ یہاں کچھ لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں اتنے پیسوں میں ساتھ ہزار کی کمیٹی دس ہزار کی کمیٹی تو آپ اس کو ایک کمیٹی سمجھیں انشاءاللہ ویدن فور یئر تھری یئر ہاں پروڈیکٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ پانچ سال لگا لیں تو بات یہ ہے کرنے والی کہ یہ پروڈیکٹ آپ کو انشاءاللہ ڈلیور ہوگا جس طرح سے وہ دین رات محنت اور سٹرگل کر رہے ہیں ہم اپنی سٹرگل کر رہے ہیں وہ اپنی سٹرگل کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو پلیننگ راول پنڈی سے منظور ہو چکی ہے بلیورڈ سٹی کی پلیننگ پرمیشن راول پنڈی ڈیولمنٹ آثارٹی سے منظور ہو چکی ہے اس کے علاوہ واسا ارث کو ایک سیول اسوئیشن اور ڈسکٹ گورنمنٹ سے بھی منظوری ہو چکی ہے فائل ل او پی کے راول پنڈی ڈیولمنٹ آثارٹی میں کیس جمع کروا دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر راول پنڈی نے کچھ دن پہلے بلیورڈ سٹی کی زمین کلیر ہونے کا نوٹیفکیشن بھی جاری گار دیا اگر وہ ایلیگل تھے تو ہمارے جو ادارے ہیں یا جو ڈیپٹی کمیشنر ہیں پولیس ہیں یا ہمارے جتنے بڑے ادارے ہیں کیا ان کو روک نہیں سکتے تھے یہ سوال میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ ان کے ہیڈ آفیس بھی اوپن ہے سائٹس کے اوپر ورکاونٹ بھی ہو رہے ہے اگر وہ ایلیگل ہوسن سکیم ہے یا کچھ معاملات ہیں تو بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں تو آگے ہم بھی مینجمنٹ کو پیسے دے کے چیز لیتے ہیں آپ بھی پیسے دے کر چیز لیتے ہیں کوئی میری اپنے باپ کی تو نہیں ہے میں اپنے آفیس میں سے فائلیں بنا کر نہیں دیتا آپ کو میں دیتا جو مینجمنٹ ہم کو پیمنٹ کرتے ہم نے جتنے بھی پیلیٹینیم پارٹنرز ہیں ہم نے چاس ساس لاکھ روپے کی ممبرشپ لی ہوئی ہے ان سے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ فضل خدا اور اس کے بعد جی انشاءاللہ بہت جلد فائنل ایلو پی مل جائے گا بلو گرڈ سیٹی کے مینجمنٹ نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی جس میں وزیراعظم حسن کے لیے بہت بڑا پیکج کا اعلان کیا وہ تو تمام تر چیزیں آپ لوگوں کو بتا بھی چکا ہوں سنتے بھی رہے ہیں آپ تو آج گولڈن ٹائم فور انویسٹمنٹ ان بلو سیٹی تو وہ ممبران جو ابھی سوج رہے ہیں کہ ہم بلو گرڈ سیٹی کے اندر انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں ان کے لئے آج یہ میسج ہے اور یہ پیغام ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر بغیر کسی سوچے سمجھیں بلو ویڈ سیٹی اندر انویسٹمنٹ کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ریٹس کیا ہیں کل بلو ویڈ سیٹی کو انویس مل جاتا ہے تو کیا بلو ویڈ سیٹی کا پلاٹ جو پندرہ لاک چالیس زار روپے ہے یہ پندرہ لاک چالیس کرے گا کبھی بھی نہیں یہ ریٹس ڈبل ہوں گے انشاءاللہ جس طرح سمارٹ سیٹی ہے جس طرح اندر پروژیکٹس ہیں تو اسی طرح آج اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ آپ نے جن بھی دوست حباب نے بلو ویڈ سیٹی کے اندر بھی تک انویسمنٹ نہیں کی دیئے گی کونٹیک نمبر کے اوپر رابطہ کریں انشاءاللہ ہمارے پاس تمام اوڈز فائل مجود ہیں اوورسیز جرنل کمرشل اور بلو ہیلز کے فارم ہوسز بھی یہ تمام پر جتنے بھی فائل ہیں پیرس سٹیٹ اور آپ کے بھائی کے پاس مجود ہیں جتنے بھی دوست حباب ہم سے اس قسم کی انفرمیشن لینا چاہیں یا انویسمنٹ کرنا چاہیں تو دیئے کہ کنٹیکٹ نمبر کے اوپر رابطہ کریں اور پور امید رہیں انشاءاللہ بفضل خدا اس پروژیکٹ کو نو سی ملے گا یہ کامجابی کراہ میں گامزن ہوگا آپ اور ہم سب لوگ انشاءاللہ خوش ہوں گے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب